الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ششمائی مکمل ہو چکی ہے اور اسباغ میں یاد نہیں طلبان پیپر دینے اب پریشانی سار پہ ہے کہ کتابیں یاد کیسے کریں تو دو چیزیں ہوتی ہیں کتابوں کے حوالے سے بیس ایک یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ ایک ہوتا ہے یاد کرنا کس چیز کو مطالعہ تو صرف پڑھنے کو کہتے ہیں اور یاد کرنے کے لئے دکت زیادہ کرنی پڑتی ہے کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ ایکزیم دینا ہوتا ہے پہلے ہم مطالعہ کی بات کرتے ہیں کہ مطالعہ کسے کہتے ہیں یا مطالعہ کیسے ہوتا ہے پھر دوسرے پارٹ کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ کتاب کو یاد کیسے کیا جاتا ہے اچھا مطالعہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں خارجی مطالعہ جس کو بولتے ہیں ساتھ ساتھ بات کو پوچھ رہتے ہیں کہ کون کون پڑھ رہے بہارشیت کون پڑھ رہے تفسیر صراط الجنان کون پڑھ رہے یہ جو باتیں ہوتی ہیں کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا جو علامات طریقہ بتاتے ہیں مختلق علامانیں مختلف طریقے بتائیں جو تقریبا تقریبا مکچر ہے وہ آپ کو ورز کرنے رکھو کہ آپ سب سے پہلے کتاب کے انڈیکس کو دیکھیں کتاب کی فیرست دیکھیں کتاب کی فیرست کے اندر مصنف نے اشاریہ یا فیرست زمنی فیرست اجمالی فیرست تفصیلی فیرست جو بھی فیرست ہیں فیرست کے اندر مصنف نے اپنی سوچ کے مطابق یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 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 چیزیں آپ کو اس کتاب میں مل جائیں اور اب جس طرح جدید دور آ رہا ہے فیرست دو طرح کی ہوتی ہے ایک فیرست ہوتی ہے جو عام کتاب کی مصنف نے ایک اعتبار سے بنائی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے اندر یہ یہ لکھا ہے اچھا ایک بات کی دلیل دیتے دیتے بعض قد اس کے زمن میں اور بہت ساری باتیں آ جاتی اس کو بولتے ہیں زمنی فیرست تو کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے اور کتاب کے مطالعے کے اندر شوق اور لگن پیدا کرنے کے لیے طریقہ کار پتا کیوں نہ چاہیے جو بھی کتاب ہے آپ اس کی فیرست پڑھیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں جو شروع میں فیرست ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ بیٹھ کے مسلمان بھی ہیں اور عاشقان رسول سے ہمارا تعلق ہے ان سے ہماری وبستگی ہے تو علماء کے پاس بیٹھ بیٹھ کے عاشقان رسول کے پاس بیٹھ بیٹھ کے بعض لوگوں کو مدنی کافلوں میں سفر کر کر کے اتنی انفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ اسلامی حوالے سے کوئی بھی کتاب کھولیں گے نا آپ فیرست پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دو طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے کتنی طرح کی دو طرح ایک تو وہ ہوگی کہ اچھا آئے تو میں نے پتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے یہ تو میں پہلے ہی جانتا ہوں اچھا فیرست پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یار یہ سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا یہ اس کا واقعی پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک کہ آپ کو پہلے سے اس کا معلوم ہے دوسری کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مجھے پتا ہونی چاہیے اور اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایٹی پرشنٹ ایسی بھی ہو سکتی ہیں ایٹی پرشنٹ سو میں سے اسی ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ نے پڑھی نہیں لیکن دل کرے گا یار ان کو پتا ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ نارمل ہوتی ہیں دو اصل چیزیں ہوتی ہیں جن کا پتا ہوتا ہے اور جن کا نہیں پتا آپ نے فیرس ساری دیکھ لی فیرس ساری دیکھنے کے بعد جس طرح انوار الحدیث ہے انوار الحدیث کھول لیں اس کی فیرس پڑھنا شروع کریں فیرس پڑھنا شروع کریں علمائی کرام کو بالخصوص میں گزارش کروں گا یا جو خارجی متعلق اور شوق زوک رکھتے ہیں درسزامی کی ابتدا ہے کہ ہم تلائل کے ساتھ بات کر سکیں تو وہ نہ انوار الحدیث لے لیں انوار الحدیث کی فیرس پڑھنے ہوئے اچھا اس کی دلیل بھی لکھی ہوئی ہے اس کی دلیل بھی لکھی ہوئی ہے کمال ہو گیا اچھا چلیں اس کو پڑھتے ہیں آپ نے پہلے فیرس پوری پڑھنی فیرس پڑھنے کے بعد پیج کھولنا ہے کتاب پڑھنی شروع کرنی اور کتاب پڑھنی کیسے شروع کرنی کتاب دیکھنی شروع کرنی پیج آپ نے پڑھٹا ایک پیج کو تین سے پانچ سیکنڈ دینے تین سے پانچ سیکنڈ صرف دیکھنا ہے کیا کرنا ہے صرف تین سے پانچ سیکنڈ دیکھنا ہے ہر پیج کو ایسے دیکھتے جانا ہے ایسے دیکھتے جانا ہے بس تین سے پانچ سیکنڈ ان پیجز پہ بعض چیزیں وہ آ جائیں گی جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں اچھا آپ نے تین سے پانچ سیکنڈ دینے بعض پیجز ایسے ہوں گے جو آپ کو کھینچیں گے کہ خبر دارا کہ کیا دو رکھ جائے یہاں پہلے مجھے پڑھ سہی طرح تو ایسے پیجز بھی ہوں گے تو ایسے پیجز کو آپ کو پڑھنا پڑھ جائے گا تو مطلب آپ نے دو سو چار سو چھ سو صفات ہیں آپ نے پانچ پانچ سیکنڈ سب کو دیئے تو ایک مرتبہ وہ کتاب آپ کی نظر سے گزر گئی اب دوبارہ کیا کرنا ہوں دوبارہ پھر اس کی کتاب کو شروع کر دیں دوبارہ اس کی کتاب کو شروع کریں گے پھر آپ کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں کیا کریں گے پڑھنا ہے حفظ نہیں ہوتی کتاب کو حفظ نہیں کرنا ہوتا یہ حفظ جو ہوتا ہے وہ تو صرف قرآن پاک ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بات کو کتابیں بھی حفظ ہو جائیں ادھر واحد کتاب حفظ نہیں کرنی بلکہ اس کو پڑھنا ہے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جو چیزیں آپ اچھا جو چیزیں فیرست میں لکھی ہوئی تھی اور آپ کو پہلے زیادہ وہ پکی ہو جائیں گی جو چیزیں فیرست میں لکھی ہوئی تھی اور آپ کو پہلے پتا نہیں تھا لیکن آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے وہ بھی ذہن میں بیٹھ جائیں گی اچھا تیسری وہ چیز ہوگی جو آپ نے نہ فیرست میں دیکھی فیرست میں بھی نہیں دیکھی اور آپ کے ذہن میں بھی پہلے نہیں تھی نئی سامنے آئیے ان کی آپ نے ایک اور فیرست بنا لی رہی تیسری فیرست بنانی ہے ان کی زیمنی فیرست کیونکہ مصنف یہ جو بھی فیرست بناتا وہ اپنے انداز سے بناتا ہے اور ہمیں دلائل اپنے انداز سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے تیسری فیرست ان کی بنانی ہے کہ جو آپ کو مسائل ایسے ملے ہیں جو نہ تو فیرست میں موجود تھے نہ زیمنی فیرست میں موجود تھے کسی اعتبار سے موجود ہیں لیکن آپ نے پڑھا تو آپ نے کو لگا یار یہ بھی بڑی کمال کی بات ان کی فیرست بنا لی رہی پوری کتاب ہوگی اب تیسری مرتبہ کیا کرنا ہے ٹھیک تین سیکنڈ سے پانچ سیکنڈ تین سیکنڈ سے پانچ سیکنڈ کتاب کو آپ نے پھر دیکھنا شروع کر دینا ٹھیک ہے اس طرح آپ کو دس دن لگ سکتے ہیں پندرہ دن لگ سکتے ہیں بیس دن لگ سکتے ہیں مہینہ لگ سکتا ہے ابتدا میں تنگی ہوتی ہے اس طرح مطالعہ کرنا ہے اب آپ نے جب مطالعہ کر لیا ٹھیک ہے اب کتاب کو آپ نے کرنا ہے بند اب اپنی تینوں فیرستیں دیکھنی ہیں کتاب والی دونوں فیرستیں دیکھ لیں اگر ایک ہے تو ایک دیکھ لیں اور پھر جو آپ نے فیرست بنائی ہے وہ دیکھ لیں اب یہ فیرستیں دیکھنے کے بعد آپ کتاب کو بند کر دیں گے اب آپ کا کتاب کا مطالعہ مکمل ہو گیا اب تین چیزیں آپ کے پاس ہیں اصل فیرست زمنی فیرست اور جو آپ نے بنائی وہ فیرست اب تینوں فیرستیں جب آپ کے سامنے ہوگی آپ کو کل کو کوئی مسئلہ پوچھتا ہے آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو جو آپ کو پہلے یاد تھی کتاب میں پڑھنے کے وقت پختہ ہوگی آپ کو فورم بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے مطلب فیرست میں دیکھی تھی وہ بھی آپ کو یاد کم از کم ایسا تو کنفرم ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا جب کوئی بات پوچھے گا مطالعہ سے اتنا کنفرم ہو جائے گا یار میں نے فلان جگہ یہ بات پڑی تھی ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن پڑی تھی تو مطالعہ اسی کا نام ہے مطالعہ حفظ کا نام نہیں ہے جی آپ کیا پوچھیں ہزارا میں کہہ لگوں کہ ہم سے تین سیکنڈ تک تو ایک لائن تک نہیں دیکھی جاتی تو آپ صبح کیا دیکھیں نہ ہو جاتا ہے تین سیکنڈ میں پڑھنا نہیں ہے نا صرف دیکھنا ہے دیکھنے میں نہیں دیکھنے میں تو آپ ایک منٹ لگا لیں ساٹھ سیکنڈ لگا لیں بچے ہیں بچوں کو زیادہ دیر لگ سکتی ہے ٹھیک ہے بعض اوقات اردو کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں دکھا سکتی ہے تو یہ سب کے لئے اوورال بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح اگر کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ زبزل کتاب آسانی سے یاد ہو جائے گی سمجھ میں جی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جتنا مرضی یاد کر لیں یا جتنا مرضی پڑھ لیں ہمارے ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے زبردست اب سوال یہ ہے جو مولانا اصر صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی یاد کر لیں تو وہ ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتا اچھا آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ کے ماموں کی شادی یاد ہے آپ نے کیسے کپڑے پہنے تھے یہ یاد ہے آپ گاڑی پہ گئے تھے یہ یاد ہے برات میں کس انداز سے بیٹھے تھے یہ یاد ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو یاد رہتی کچھ چیزیں بھول جاتی یاد وہ چیزیں رہتی ہیں جو بندے کے ذہن پہ اپنے نقش چھوڑ جاتی ہیں ہم جو چیز یاد کرتے ہیں رٹا لگاتے رہتے ہیں تو ہم جو رٹا لگاتے ہیں وہ چیز اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوتی آسان طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ کتاب کو پڑھ کے آگے سمجھائیں تقرار علمو بتقرار یعنی آپ نے تقرار کرنا ہے آپ نے خود پڑھ لینی بات اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ دو بچے بیٹھ جائیں جس طرح آپ دونوں دونوں بھائی بیٹھ جائیں آپ بولیں بھائی اتنی بات پیج ہے نا آدھا پیج آپ نے پڑھ کے مجھے سمجھانا ہے آدھا پیج آگے پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا مطلب انصر آپ کو سمجھائے کہ یہ تاریف ہے اور یہ تاریف ہے یہ قیدہ ہے یہ قیدہ یہ قیدہ ہے اب آپ اس پر سوال کریں پھر آگے والا پیج کا جو باقی حصہ ہے وہ آپ سمجھائیں جس طرح استاس ہم نے سمجھایا ہوتا ہے پھر آپ اس کو سمجھائیں یہ آپ سے سوال کریں پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں اس طرح کرنے سے ابتداعہ میں یہ پریشانی ہوتی ہے جس طرح بچے کو چلنے میں ابتداعہ میں پریشانی ہوتی ہے بچہ شروع سے چلنا جب کرتا ہے نا تو پہلے وہ مطلب گھٹنوں کو بل چلتا ہے گھٹنوں کو بل چلتا ہے پھر آستا آستا کھڑا ہوگے تو پاپا ماما یوں اس کو پکڑتے ہیں آجائیں 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 کرتے ہیں نا تو تنگی ہوتی ہے بچہ کھانا کھاتا ہے تو سارا مو اس کا لیکن جسی طرح بڑا ہوتا جاتا ہے پریکٹس کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پھر آستا آستا وہ زبردست طریقے سے سیکھ جاتا ہے اسی طرح اپدا میں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی جو بعد آپ کسی کو سناتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ آپ سناتے ہیں جو آپ صرف دیکھتے ہیں نا مو سے بولتے نہیں ہیں تو وہ آسانی سے ذہن میں نہیں بیٹھتی تو بہترین طریقہ جو ہے وہ تقرار کرنے گا ہے آپ رٹہ لگا کے دو گھنٹے کی یاد کریں گے نہیں یاد ہوگا آپ پندرہ منٹ لگا کے ایک آپ نے لائن پڑھی ٹھیک ہے قائدہ یاد کیا پندرہ منٹ لگا کے اس سے بہتر ہے آپ تین منٹ لگا کے اس کو پڑھ لیں اور آگے اس کو سمجھائیں کتاب کے اوپر دیکھ اس کو سمجھانا شروع کر دیں سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں آپ کو پانچ سات منٹ کے اندر پوری لینڈ یاد ہو جائے اور پھر جو وہ یاد ہوگی وہ بھولے گی نہیں آپ کیا کرنا لگے؟ میں لگا ہماری کلاس میں ایس پچی بھی ہیں تکہ لگاتے ہیں ان کا تکہ صحیح ہو جائے ہیں ہاں تکہ لگاتے ہیں تکہ صحیح جس طرح آپ عموماً رات بھی تکہ لگا رہے تھے ذہنی ازمیش پہ تو تکہ بات تو صحیح ہو جاتا ہے اچھا جب تکہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر وہ تکہ یاد رکھنا چاہیے میں نے تکہ لگایا کس بات پہ تھا سوال ذہن میں ہو اور جواب میں تکہ بھی لگ جائے تو تکہ یاد آگیا ہے صحیح لگ گیا تو بڑی اچھی بات ہاں ہاں اس طرح کے تکہ لگاتے رہتے ہیں یہ تکہ اچھے نہیں ہوتے اچھا دوسرا یہ ہے وہ ہے کتاب کو یاد کرنے کا کتاب کو یاد کرنے کا تو کتاب کو یاد کرنے کا طریقہ کا یہ ہے ششمائی کا جتنا نصاب ہے اس کی فیرسٹ بنا لیں فیرسٹ جو پہلے دی ہوئی تھی کتاب کے اندر عربی کتب کے اندر بھی فیرسٹ ہوتی ہے تو فیرسٹ بنائیں فیرسٹ بنانے سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اسکتاب کے اندر اس نصاب کے اندر کیا کیا پڑا ہے قدوری ہے یا نورالعزا ہے یا آپ کی چھوٹی کتابیں ہیں آپ نے جو پڑھا ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو مطلب آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کتاب میں کیا کہا پڑھا ہے بیس پچیس چیزیں بندہ لکھ لے اشارے دے لے اچھا نماز کی متعلق پڑھا ہے تحارت کی متعلق پڑھا ہے وضو کے متحارت میں وضو کے متعلق پڑھا ہے وضو توڑنے والی چیزوں کے متعلق پڑھا ہے وضو کس طرح کرنا تھی وضو کے فرائض کے متعلق پڑھا ہے غسل کے فرائض کے متعلق پڑھا ہے غسل واجب کرنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے تو یوں بیس پچیس یعنی آپ نے سو سفہ پڑھا ہے ششمائی کے اندر کتنا پڑھا ہے سو سفہ پڑھا ہے تو سو سفہ کی آپ کم از کم پچاس شہ سرخیاں تو بنائیں پچاس اشاریے بنا لیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ یہ پڑھ لیا اور پھر ہر شہ سرخی کے تحت کم از کم چار چار مدنی پھول یا چار چار سوال بنا لیں چار چار سوال بنا لیں چار تر مدنی پھول جس طرح لکھتے ہیں کہ آپ سو پیجز آپ نے پڑھے ہیں تو سو پیجز کے ڈیڑھ سو مدنی پھول ڈیڑھ سو مدنی پھول ایک مدنی پھول پہ آپ کو پانچ منہ لگ جائیں گے تو برپور تیاری کیونکہ جب ایکزیم قریب ہوتے ہیں تو آپ نے برپور تیاری کر دی تیاری کر دی تیاری کرتے وقت آپ اس کے سوال بنانا شروع کر دیں سوال کے جوابات ساتھ من بناتے رہیں سوال ہے یہ جواب ہے سوال ہے یہ جواب ہے سوال ہے یہ جواب ہے یعنی ایک ایک پیج کے چار چار سوال بنا لیں ایک مطلب تحارت ہے تحارت تحت وضو ہے غسل ہے اب وضو کے تین چار بنا لیں غسل کے تین چار بنا لیں اس طرح تیمم کے تین چار بنا لیں اس طرح بناتے جائیں گے تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ جب پہلے بنائیں گے پہلے بنائیں گے پھر اس کو لکھیں گے پھر یاد کریں گے ٹائم سارا لانگ جنہا ہے ہٹا لاؤ ہٹا لگانا تھی یاد نہیں رہا آپ لکھ لیں گے بنائیں گے ذہن میں آئے گا یہ سوال ہونا چاہیے یہ جواب ہے اس کا آپ لکھ لیں گے آپ کو یاد ہوگی دوبارہ صرف دیکھنے کی ضرورت پڑے گی تو اس طرح بہترین انداز سے تیاری ہو سکتی ہے آپ کمنٹس میں جائیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کے ذہن کے مطابق اس کا کوئی اور حال ہے سبق کو یاد کرنے کا دیگر ساتھ ساتھ بھی بتاتے رہتے ہیں میرے ذہن میں جو ہے میں نیرز کر دی ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور بتائیے انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی نبی ربی